کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں سے کس کو ووڈ دینا چاہیے نون لیگ ملک و قوم اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غدار جماعت ہے اس حوالے سے میرا ایک تفصیلی فتوہ جو مدینہ پاک ستائیس بھی رمضان مبارک کی رات کو میں نے دو ہزار سترہ میں تحریر کر کے بڑا وائرل ہوا اس میں ساری تفصیل موجود ہیں تو نون لیگ کو ووڈ دینا ملک و قوم اور بالخصوص اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے غداری کے مترادف ہیں اس لیے میں آستان آریا حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کہ سجادہ نشین ہونے کی حسیت سے تمام متعلقین و متوسرین اور موریدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کو کسی بھی صورت ووڈ وال کے خان صاحب امران خان صاحب کے بارے میں تو اس شلسے میں گزارش یہ ہے کہ امران خان مرد آہن مرد حر اور مرد مجاہد کا نام امران خان ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فارے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ آمنوا وعمل صالحات سیجالو لہو الرحمان ودہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے ایسی صورتحال آج سے ایسی پیچاسی سال پہلے انیس سو چھتیس سے لے کے انیس سو سنتالیس کے دوران تھی جب قادع آزم کے بارے میں مختلف فتحے جو ہے وہ جاری کیے گئے اور قوم کو ورغیدانے کی کوشش کی گئی اس وقت میری جدیعالہ حضرت کبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محددہ سلیپوری میدان عمل میں نکلیں اور آپ نے ایک بڑا تاریخی فتوہ جو ہے وہ جاری فرمایا کہ جو شخص پاکستان کے ہاتھ میں مسلم علی کو ووٹ نہیں دے گا کوئی مسلمان اس کا جنادہ نہیں پڑے گا اور اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا